اسلام علیکم یہ ویڈیو ان ڈرائیور ریفنڈ کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے بہت سارے ڈرائیورز کے مجھے میسیجز اور کالز آئیں کہ بھائی ہماری رائٹ کینسل ہو چکی ہے اس میں ہماری غلطی بھی نہیں لیکن ہمارے اکاؤنٹ میں سے کمیشن کاٹ لی گئی ہے اس کو اب کیسے جو ہے نا وہ ریفنڈ کروایا جائے کیسے کمپنی کو میل کیا جائے سب کچھ اس ویڈیو میں بتانے کے کوشش کروں گا آخر یہ کمیشن کیوں کاٹی جاتی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور کن صورت میں آپ کو یہ کمیشن ریفنڈ کی جائے گی آپ کے ویلٹ اکاؤنٹ کے اندر ایڈ کی جائے گی سب کچھ بتانے کے کوشش کروں گا اس سے پہلے چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ ایسا ہی ہلپول کونٹینٹ میں اسی چینل پر پوسٹ کرتا رہتا ہوں میں ویڈیوز پوسٹ کرتا رہوں گا جو بھی نیوڈ اپ ڈیٹس آئیں گے آپ کو اس چینل پر ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے اچھا یہاں پر ویلٹ والے سیکشن کے اندر ایک ریفنڈ والا بھی آپشن ایویلیبل ہے اور یہاں پر کمپنی نے بتایا بھی ہوا ہے کن صورت میں آپ کے کٹی ہوئی کمیشن آپ کو جو ہے نا وہ ریفنڈ کی جائے گی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ کر دی جائے گی یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں جب آپ کو رائیڈ آسائن ہو جاتی ہے جب رائیڈ کنفرم ہو جاتی ہے اسے آپ کمپلیٹ کریں نہ کریں اس رائیڈ کی کمیشن جو ہے نا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے کٹ لی جاتی ہے کمیشن تو آپ کے اکاؤنٹ میں سے کٹ جائے گی آخر اب کون سی وجوہات ہیں جن کی بیس پر آپ کی کمیشن کو ریفنڈ کیا جائے گا اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بیس پر آپ کی کمیشن کو ریفنڈ نہیں کیا جائے گا پہلا یہ کہ آپ کو کوئی رائیڈ آتی ہے آپ پسنجر کی لوکیشن کی طرف موو کرتے ہیں رستے میں ہی پسنجر جو اینا وہ اپنی رائیڈ کو کینسل کر دیتا ہے تو اس صورت میں جو اینا وہ آپ کے اماؤنٹ آپ کو ریفنڈ کر دی جائے گی سیکنڈ نمبر پہ جب آپ پسنجر کی لوکیشن پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر جاننے کے بعد آئی ہے رائیڈ پہ آپ کلک کر دیتے ہیں آپ وہاں پر پہنچ چکے ہیں آپ وہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ پسنجر جو نہ آئے آپ اس کو میسیج کر رہے ہیں کال کر رہے ہیں اور وہ کال آپ کے اٹینڈ نہیں کر رہا میسیج ریڈ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کہ آپ پسنجر نہیں جانا چاہتا وہ رائیڈ کو کینسل کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں آپ نے امیڈیٹلی جلدی سے آپ نے رائیڈ کو کینسل نہیں کرنا آپ نے چار پانچ یا سات منٹ وہاں پر ویٹ کرنا ہے اور رائیڈ لیفٹ آپ نے موو نہیں کرنا رائٹ کو کینسل پہ کلک کرنے کے بعد کسٹمر ڈیڈ نوٹ شاپ پہ کلک کر کے آپ نے رائٹ کو کینسل کرنا ہے یہ نہیں کہ وہاں پر آپ جو نا غلط آپشن سلیکٹ کر لیں کسٹمر کو کمپلین بغیرہ کر دیں تو اس صورت میں آپ کو جو نا وہ ری فنڈ نہیں دیا جائے گا اچھا یہ جو آٹومیٹیکلی ری فنڈ ہے نا یہ ان دو صورت میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ کے ویلٹ کے اندر سات سے تیس دن کے اندر ایڈ کر دیا جائے گا اس کے لئے آپ کو کمپنی کو کوئی میل کرنے کی کوئی سپورٹ پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو نا وہ کمپنی کو انفارم بھی کر دیں ان کو ایک میل بھی کر دیں جو سات دن والا پروسیس ہے وہ جلدی بھی ہو سکتے اور آپ کی اماؤنٹ جو نا وہ اکاؤنٹ کے اندر ایڈ کی جا سکتی ہے دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ایک یہ کہ آپ کسٹمر کی طرح موو کرتے ہیں وہ رائیڈ کو کینسل کر دیتا ہے دوسرا اگر آپ کسٹمر کی لوکیشن پر پہنچتے ہیں وہ آپ کی کال ہی نہیں اٹینڈ کرتا دن آپ نے لوکیشن پر کھڑے ہو کر جو نا تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے کال اسے کرتے رہنا ہے نہیں آتا تو کسٹمر دیڈ ناٹ شو پر کلک کر کے رائیڈ کو کینسل کرنا ہے اس صورت میں آپ کو جو نا وہ ریفنڈ آٹومیٹیکلی مل جائے گا اب کونسی ایسی وجوہات ہیں جن کی بیس پر آپ رائیڈ کو کینسل کرتے ہیں تو آپ کو جو نا وہ ریفنڈ نہیں دیکھنے کو ملے گا پسنجر آپ کو کوئی رائیڈ آتی ہے آپ پسنجر کو کال کرتے ہیں اس سے لوکیشن معلوم کرتے ہیں آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں آپ کی اگزیکٹ لوکیشن ہے اور اس کے فوراں بعد آپ رائیڈ کو کینسل کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ریفنڈ نہیں دیا جائے گا اس صورت میں کمپنی یہ سمجھے گی کہ آپ نے جو نا وہ پسنجر کا ایک تو نمبر لے لیا آپ نے اس سے لوکیشن کنفرم کر لیا آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں تو اب آپ جو نا وہ رائیڈ کو کینسل کریں تاکہ کمیشن نہ دینی پڑے یہاں پر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر جو نا وہ پسنجر رائیڈ کو کینسل کرتا ہے تو آپ نے تھوڑی در ویٹ کر کے رائیڈ کو کینسل کرنا ہے کسٹومر ڈیڈ نوٹ شو تو اس کے بغیر آپ اگر امیڈیٹلی فورن سے آپ رائیڈ کو کینسل کریں گے تو آپ کو ریفنڈ نہیں دیا جائے گا اور ایک چیز کا دھیان رہی وہاں پر آپ نے رائیڈ لیٹ موو نہیں کرنا تھوڑی در آپ نے ویٹ کرنا ہے پسنجر جو ہے نا وہ اگر نہیں شو ہوتا تو آپ نے اس طرح سے کینسل کرنا ہے اگر آپ کو کوئی رائیڈ کنفرم ہو جاتی ہے آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کرنا چاہتے تو اگر آپ کمپلیٹ نہیں کریں گے اس کو کینسل کرنے کی یا کوئی کسٹمر کے اگینسٹ کمپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بھی آپ کے اکاؤنٹ میں سے کمیشن کٹے گے اس صورت میں آپ کو کمیشن ریفنڈ نہیں ہوگی چاہیے یہاں پر ڈرائیورز اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور کمپنی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اب دیکھیں ایک ڈرائیور ڈیلی بیس پر چار سو یا پانچ سو روپے کماتا ہے اسے دو یا تین فیک ریڈز آئیتی ہیں ہزار ہزار روپے والی تو سو سو روپے تو اس کا کٹ گیا نا تین چار سو روپے تو اس کا اکاؤنٹ میں سے کٹ گیا اب ریٹرن ہونے سات سے تیس دن کے اندر اندر تو اس میں جو ہے نا وہ پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے اس کا ڈیلی کی جو ارننگ ہے وہ اس میں ہی پھنس جائے گی ایک تو یہ ہے کمپنی کو چاہیے کہ وہ ری فنڈ والا پروسیس جو ہے نا وہ تھوڑا جلدی کر دے اس میں جو اللیگل پرسن ہے ان کو جو ہے نا کمیشن ریٹرن نہ کرے کیونکہ وہ اللیگل ایکٹویٹیز کر رہے ہیں جو اپنے حق پر ہیں ان کی تو اماؤنٹ جلدی ریٹرن کر دینا آپ کی ریٹرن ہوگی ہنڈر پرسنٹ ہوگی جو آپ کی اماؤنٹ کٹ گئی ہے without any reason کینسلیشن میں آپ کا جو ہے نا وہ کوئی رول نہیں تھا سیکنڈ نمبر پر کمپنی کو یہ چاہیے کہ وہ دو یا تین رائٹز allow کرے اگر دو تین فیک رائٹز آ بھی جاتی ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ ڈرائیور کو کوئی پرابلم فیس نہ کرنے پڑے باقی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں سے اماؤنٹ کٹ چکی ہے تو آپ جو ہے نا کمپنی کو ایک بار میل بھی کر دیں اگر دو ایسی وجوہات بن چکی ہیں کینسلیشن کی جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو اماؤنٹ ریفنڈ ہو جائے گی آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں ریفنڈ نہیں ہوتی تو پھر آپ کمپنی کو میل کریں آپ کے اماؤنٹ جو ہے وہ آج جائے گی ریفنڈ ہو کر آج کوئی ایسی وجہ بنتی ہے جو آپ کا رائٹ ہے تو آپ جانا کمپنی کو لازمی سے میل کریں کوئی آپ کے پاس پروف ہے تو وہ بھی لازمی سے کمپنی کو سینڈ کریں وہ لازمی سے چیک کر کے آپ کے امانٹ کو ریفنڈ کریں گے کوئی کوسٹن ہے نیچے کومنٹ کیجئے گا ویڈیو اچھا لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریفورمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ